بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں زبردست قسم کا کنڈنس ملک بالکل بازار کے کنڈنس ملک کے طرح اور صرف دو چیزوں سے بنائیں گے بہت کم وقت میں زبردست قسم کا کنڈنس ملک تیار ہو جائے گا تو شروع کرتے ہیں بنانا سب سے پہلے میں نے چولے پر رکھا پین اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں دو کپ دو تو اس میں ہم نے دو کپ دو ڈال دیا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک کپ چینی چینی ہم نے ڈالا ہے بس ہم نے اینی دونوں چینسوں سے ہی زبردست قسم کا کنڈنس ملک تیار کریں گے تو اس کو ہم مکس کریں گے اور جب تک مکس کرتے رہیں گے جب تک کہ چینی اچھے سے پگل نہ جائے اگر ہم اسی طرح پڑا رہنے دیں تو ہو سکتا ہے کہ چینی کیرمل بن جائے تو اس کو ہلکے ہاتھوں سے ہم مکس کرتے رہیں گے آنچ میڈیم پہ ہی ہے دیکھیں ابھی چینی نہیں پکلا تو اسی طرح میں اس کو پکاتی رہوں گے اور ملاتی رہوں گے آپ دیکھیں تقریبا پانچ منٹ گزر چکے ہیں چینی پگل چکی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ میڈیم آنچ پہ ہی اس کو رہنے دیں گے اور تھوڑی تھوڑتے بعد اس کو ہم ملاتے رہیں گے جب تک کہ اس کا کالر چینج نہ ہو جائے بس خیال رکھیں کہ دودھ کہیں اُبل کے گیر نہ جائے تو بس آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور ملاتے رہنا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد تو اسی طرح دیکھیں اس کا کالر کافی چینج ہو گیا کافی دودھ رس چکا ہے یہ دیکھیں بلکہ یلو یلو سا ہو گیا ہے اس کو پکاتے ہوئے مجھے پندر منٹ ہو چکے ہیں اب ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لگی گا تھوڑی دیر میں ہی یہ بلکل ریڈی ہو جائے گا تو اس کو ہم اب ملاتے رہیں گے ہاتھ نہیں روکنا اگر روکیں گے تو کنڈنس ملک جو ہے وہ جلنا شروع ہو جائے گا تو اب ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے تو یہ دیکھیں اب کتنا پہلے سے کم ہو گیا ہے دودھ ہمارا بلکل رس چکا ہے میں اس کو ملاتی رہی ہوں اور میڈیم آج پہ ہی میں پکا رہی ہوں میں نے آج تیز نہیں کیا تو اب دیکھیں آپ پہلے سے کافی رس چکا ہے اور تھکنس بھی پہلے سے کافی زیادہ ہو گئی ہے تو اب بھی ہم نے اس کو مزید پکانا ہے اور اسی طرح ہم اس کو پکاتے رہیں گے اور مکس کرتے رہیں گے تو دیکھیں اب کنڈنس ملک بلکل ریڈی ہے یہ جو جاگ بن رہا ہے یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ اب بلکل ریڈی ہو چکا ہے ہم چولہ بند کر دیتے ہیں اتنی ہی تھکنس کافی اس سے زیادہ ہم نے نہیں پکانا کیونکہ جب یہ کنڈنس ملک تھنڈا ہو جائے گا تو یہ مزید تھک ہو جائے گا بلکل ویسے ہو جائے گا جیسے بازار کا کنڈنس ملک ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں پکانا اس سے زیادہ آپ نے پکا لیا تو کنڈنس ملک تھنڈا ہونے کے بعد بہت تھک ہو جائے گا بلکل جم سجائے گا ہم یہاں پہ چولہ بند کر دیں اور جب تک یہ جاگ نہیں بیٹھتا تب تک اس کو ہلاتے رہیں گے اور جب جاگ بیٹھ جائے گا تو اس کو ہم دوسرے برطن میں ڈال دیں گے اور ہمارا زبردست قسم کا کنڈنس مل بلکل ریڈی ہو جائے گا تو یہ بہترین سے ریڈی ہو گیا ہے تو اب اس کو ہم چولے سے اتار دیتے ہیں اور ایک برطن میں نکال دیتے ہیں اور ہنڈا کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ بلکل ہو گیا ہے نورمل ٹیمپریچر پہ آ گیا اور اس کی تکنس چیک کریں جو ہم لے کے آتے ہیں بزار سے کنڈنس مل اس کی تکنس بلکل ایسی ہی ہوتی ہے کلر بھی ایسا ہوتا ہے زبردست قسم کا تو یہ دیکھیں کتنا زبردست بن گیا ہے تقریباً بیس منٹ تک میں نے صرف اس کو میڈیا مانچ پہ پکایا ہے صرف دودھ اور چینی سے اور زبردست قسم کا کنڈنس مل ریڈی ہو گیا ہے اب آپ کو جب بھی کنڈنس مل کے ضرورت ہو تو آپ گھر میں آرام سے خود بنا سکتے ہیں اور جس چیز میں آپ نے اس کو استعمال کرنا کر سکتے ہیں بزار کے مہنگے کنڈنس مل سے بہترین کنڈنس مل تیار ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس سے زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بیلہ ایکن کٹ بٹن کو دبائیں تاکہ میرے آنے والے تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ